بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس بہت سے دوستوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ فریزن گائے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ہمیں کن باتوں کو دیکھ کر فریزن گائے بزار سے یا منڈی سے خریدنی چاہیے دوستو چار خصوصیات ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو فریزن گائے خریدنی ہے اس میں پہلے نمبر پر عمر آ جاتی ہے دوسرے نمبر پر جسمانی ساخت یا فریم یاد رہے ٹانگوں اور پاؤں کو چھوڑ کر گائے کا باقی تمام جسم فریم کہلاتا ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر آپ نے ٹانگیں اور پاؤں چیک کرنا ہے اور آخری نمبر پر آپ نے جانور کا ہیوانہ چیک کرنا ہے گائے کو خریدتے ہوئے تقریباً چالیس پرسنٹ آپ نے ویٹیج جو ہے وہ ہیوانے کو دینا ہے سب سے پہلے جانور کی عمر کی بات کر لیتے ہیں ہمیشہ وہ گائے خریدیں جو دوسرے یا تیسرے سوئے والی ہو کیونکہ گائے اپنی پوری زندگی میں دوسرے یا تیسرے سوئے میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے گائے کا وزن کم سے کم تین سو کلو گرام یعنی آٹھ من سے اوپر ہو گائے کی لمبائی زیادہ ہونی چاہیے اور گائے کی انچائی وہ بھی اچھی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کو ایک گائے جس کی لمبائی زیادہ ہے اس گائے کے مقابلے میں جس کی انچائی زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ لمبائی والی گائے خرید لینے چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو گائے کی جسمانی ساخت کو یعنی فریم کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے گائے کا جسم بلکل قصہ ہوا ہونا چاہیے یعنی ایک سمیٹری میں یعنی کمپیکٹ قسم کا جسم ہونا چاہیے ریڈ کی ہڈی اوپر کی طرف بلکل اٹھی ہوئی نہ ہو یا اندر کی طرف دھنسی ہوئی نہ ہو بلکل سیدھی ہونی چاہیے گائے کی جلد پتلی ہو اور تھوڑی سی لوز ہونی چاہیے اور جلد چمکدار بھی ہو اکثر بپاری گائے کو شمپو وغیرہ سے نہلا کر لاتے ہیں جس سے جلد چمکدار نظر آتی ہے اور منڈی میں وقتن فوقتن گیلا کپڑا بھی مارتے رہتے ہیں تاکہ جانور کی جلد اور بال چمکدار نظر آئیں چاہے وقتی طور پر ہی صحیح آپ نے اس بات کو بھی مائن میں رکھنا ہے گائے کی پسلی ہمیشہ چوڑی ہونی چاہیے اور دو پسلیوں کے درمیان خالی جگہ زیادہ ہونی چاہیے یعنی اگر آپ وہاں پر ہاتھ پھریں تو آپ کو ایک خلاسہ محسوس ہونا چاہیے گائے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا سینہ چیک کریں سینہ ہمیشہ چوڑا ہونا چاہیے جس گائے کی عمر زیادہ ہوگی اس کا سینہ تو قدرتی طور پر بڑا اور چوڑا ہوگا آپ نے چھوٹی عمر میں بڑے اور چوڑے سینے والی یعنی بڑے بیرل والی گائے خریدنی ہے گائے کی تھائی پتلی ہو زیادہ پتلی تھائی یعنی کہ جو اس کی جانگیں ہوتی ہیں وہ اچھی مانی جاتی ہیں ان کے اوپر زیادہ چربی نہ چڑی ہوئی ہو تیسرے نمبر پر آپ نے ٹانگیں اور پاؤں چیک کرنے ہیں کیونکہ گائے کا سارا وزن ٹانگیں اور پاؤں ہی برداشت کرتے ہیں خاص طور پر پچھلے پاؤں گائے کی صحت کا پتہ دیتے ہیں کوشش کریں خور بڑے نہیں ہونے چاہیے زیادہ بڑے خور جانور کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسائل پیدا کرتے ہیں خور گلائی میں ہونے چاہیے راؤنڈ شیپ میں جانور کو چلا کر دیکھیں اگلے خوروں کے نشان پر اگر پچھلے خور آ جاتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو وہ گائے بہت کمال کی گائے تصور کی جاتی ہے دوستو اب ہیوانے کی بات کر لیتے ہیں گائے خریدتے وقت آپ نے سب سے زیادہ توجہ ہیوانے پر دینی ہے ہیوانہ جتنا اوپر سے شروع ہوگا اتنی ہی گائے زیادہ اچھی تصور کی جائے گی اور جہاں سے ہیوانہ شروع ہو رہا ہے اس جگہ کی لمبائی بھی اس جگہ کی جو چڑائی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اسی طرح ہیوانے کی لمبائی بھی زیادہ ہونی چاہیے پیچھے سے کھڑے ہو کر اور سائیڈ پر کھڑے ہو کر ہیوانے کو آپ چیک کریں جب سائیڈ سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہیوانہ زیادہ نیچے جھکا ہوا نظر نہ آئے اور پیچھے سے دیکھیں تو ہیوانہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہو چوڑائی اور لمبائی میں زیادہ ہو اور یاد رہے کہ ہیوانہ گھٹنے سے اوپر ختم ہو جانا چاہیے جن گائے کا ہیوانہ گھٹنے سے نیچے جاتا ہے ان میں پھر مختلف قسم کی بیماریاں ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہیوانے کو چھو کر دیکھیں نرم اور لچکدار ہو چوائی کرنے کے بعد ہیوانہ بلکل خالی ہو جائے گائے کے تھن برابر دوری پر ہونے چاہیے اور برابر سائز کے ہوں چاروں تھن سے باری باری دودھ نکال کر چیک کریں ہیوانے کے درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے جس کو آپ سسپنسری لیگمنٹ کہتے ہیں یہ لائن گہری ہونی چاہیے یہ لائن ہیوانے کی صحت کے بارے میں ملومات دیتی ہے زیادہ گہری لائن والی جس گائے کا سسپنسری لیگمنٹ یا ہیوانہ زیادہ گہری لائن والا ہوگا اس کا مطلب ہے اس کی دودھ کی پیداوار زیادہ ہے ہم جلد ہی کوشش کریں گے کہ مزید تفصیل سے ان تمام ٹاپکس پر بھی ایک اور الگ سے ویڈیو بنائیں تاکہ ہر طرح کے سوالات جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جوابات آپ کو مکمل طریقے سے مل سکیں دوستو ان تمام ٹاپکس پر یعنی کہ جن چار باتوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جن میں گائے کی عمر ہے اس کے علاوہ گائے کا فریم ہے یا باڈی سٹرکچر ہے اس کے علاوہ گائے کا حیوانہ ہے اور گائے کی ٹانگیں اور پاؤں یہ ایک بہت لمبا اور بہت وسیع اور واسٹ قسم کا ٹاپک ہے اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے جن کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے بات کی جا سکتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ چار مختلف ویڈیوز میں ان چاروں باتوں کو الگ الگ کر کے کور کریں اس وقت ہم نے جسٹ آپ کو ایک اوورویو دیا ہے تاکہ بات کو تھوڑا سا سمجھانے میں آسانی ہو یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے اس میں ساری باتوں کو کور نہیں کیا جا سکتا بہت سے دوستوں کی جو فرمائش تھی کہ فریزین ہالسٹائن جو کاؤ ہے اس کے بارے میں ہمیں یعنی اس کو ہم نے کیسے خریدنا ہے اور اس میں سے ہمیں کونسی معلومات دیکھ کر اس گائے کو خریدنا چاہیے یا کونسی خصوصیات دیکھنی چاہیے تو اس کے بارے میں ہم نے یک شارٹ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے دوستو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو مست پریس کر لیں اس کے لئے اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی خامی ہو تو جو اہل علم حضرات ہیں ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور اگر کسی بھائی کا کوئی کوئی کیوری ہے تو وہ ہمیں کمیٹ سیکشن میں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں دوستو جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ